اسلام علیکم ناظرین آج منگل ہے اور یہاں پر منڈی شاہ پر کانجرہ پہ آیا ہوں یہاں پچھلے ٹائم اور یہاں پر ابھی بھی جو اینکل کے لیے جو یہاں پر جانور بکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور خاص طور پر دھمبے اور بڑے ہیوی دھمبے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیادے دھمبے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹ کے لحاظ سے اور ماشاءاللہ ان کا وزن کتنا بڑا ہے اور یہ وائٹ کلر کا دھمبہ ہے اور اس لیے ہیوی دھمبے ہے کہ میرا خیال بکرا بھی اتنے جو وزن کا نہیں ہوتا یہ دیکھیں کیمئرمین آپ کو دکھائے گا یہ پیچھے سے اور آگے سے اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلتا ہوا ہے اور دوسرا بھی اور جو مجھے زیادہ خوبصورت لگا تھا وہ یہ والا دھمبہ ہے یہ بیٹھا وہ ہے نا جو یہ والا یہ آپ دیکھیں اور یہ بنا آپ کو یہ سبھی جو دھمبے ہیں نا قربانی کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اور ان کے اس کے سینگ وغیرہ آپ دیکھیں اس کی ہائیڈوک دیکھیں اور اس کا وزن اندھا وزن کنہ کوئے گا ایک سو چالیس کلو اس کا وزن ہے جی اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی ہی ہے اور ایک جیسا ایک اور یہاں پر دھمبہ کھڑا تھا اس کے سینگ وغیرہ بھی اس کے تھے تو یہ ادھر بھی دھمبے پیچھے پچھلی سائٹ پر بھی دھمبے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیوار کے ساتھ بھی دھمبے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دوسرے دھمبے بھی ہیں اور ایک سینگ والا اور بھی دھمبہ ہے یہاں پر یہ والا دھمبہ یہ والا دھمبہ اور میرا خیال ہے بھی اس کے جو پرائز ہے نا پرائز تقریباً ہے اندھی کنی کیمت کنی کوئے گی کمت اس کا پچاسی زار پر ریٹ کرتے ہیں جی اس کا ٹھیک ہے لیکن نمبر مانگنے پر وہ کہتے تھے کہ ہمیں لوگ بہت مانگ کرتے ہیں ہم نمبر نہیں دے سکتے لیکن ناظرین یہاں پر منڈی شا فرکانجرا پر بہت ہی اس دفعہ جو ہیں وہ ہے بھی دھمبے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے جو سسکرائبر حضرات ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کمنٹ میں کہ آپ ہمیں جی بڑے بڑے دھمبے آپ دکھائیں ہیوی دھمبے دکھائیں تو میں آپ کو ہیوی دھمبے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہیوی دھمبے ہیں اور میرا خیال ہے کہ منڈی شا فرکانجرا پر اس سے زیادہ جو بڑے ہیں نا وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ان کا ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں گوش سے گندے ہوئے ہیں جیسے آپ بولتے ہیں نا گوش سے گندے ہوئے ہیں وہ والے ہیں تو چلیے یہ تھے یہاں کے جو ہے نا وہ دھمبے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دوسری سڑک کے دوسری طرف آپ کو کیمرہ میں دکھائے گا سڑک کے دوسری طرف جو ہے نا وہ سامنے وہ بکرے ہیں ہیں وہ بکرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جا کے کے بکرے وہاں پر جو ہے نا یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس علاقے سے آئے ہیں لیکن منڈی تو جو ہے نا وہ کل ہے لیکن آج ہی یہاں پر بکرے آئے یہ دیکھیں سڑک پر یہ بکڑا بکرا جو ہے نا وہ آ رہا ہے اور دوسرے بھی بکرے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بکرے ہیں اور میرا خیال ہے ایک ایڈی نسل دین پائی سندھی ہے سندھی جیک بہت نہیں جیسے گیا ہی نہیں ہوتا ہے تانے کو بندہ کہتا ہے سندھی دے ویڈیو بخوا ہو لو جی یہ بکرے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ قربانی کے لئے ابھی جو ہے نا وہ مال بغیرہ یہ قربانی کے لئے مانڈی شاہ پرو کانجنہ میں مال بغیرہ آ گیا ہے اور یہاں پر لوگ خریدار بھی یہ دیکھیں کیمرمن آپ کو دکھا گیا یہ رکشے بغیرہ بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ خریدار رکشوں کے ہیں اور جو ان پر بکرے خریدنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور یہ دیکھیں بکرے آپ دیکھیں تقریب اور چیک کریں ماشاءاللہ اس میں کافی ماشاءاللہ خوبصورت بکرے ہیں ہیوی بکرے ہیں کیمرمن اندر آئے گا تو آپ کو دکھائے گا ماشاءاللہ کتنے یہاں پر ہیوی بکرے ہیں یہ سارے جو ہے ان کی قیمت بغیرہ پوچھتے ہیں اب پہلے بکرے سارے دیکھیں یہ وائٹ کلر کا بکرا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ دوسرا تقریباً سارے ایک جیسے بکرے ہیں ان کی ہائٹ تقریباً ایک جیسے ہے ان سے پوچھتے ہیں مالک سے کہ کتنے کتنے کا تقریباً ہے لیکن یہ تو کنفرم بات ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ بکرے قربانی کے لیے یہاں پر بکرے آ گئے ہیں اور اگر آپ یہاں کا وزٹ کرنا چاہے یہاں سے لینا چاہے تو آپ یہاں سے خرید بھی سکتے ہیں یہاں پہجی ہائی در در ہے نہیں اندھر ریٹ کن ہے ایک بکرے دار پنٹالیزہ رفیاں لے جی پنتالیزہ رفیاں اس کا یہ ریٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں جی پنتالیزہ رفیاں ہم پنتالیزہ رفیاں اس کا مول مانگتے ہیں لیکن ناظرین فائنل اس کا ریٹ نہیں ہوتا وہ تو فائنل جب آپ ڈیل کریں گے تو فائنل ریٹ ہوگا لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کل کو بدھ کو بکنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمران آپ کو دکھائے گا کہ وہ دوسرے دوسرے کجلے وغیرہ اور دوسری گاڑیوں کے مال وغیرہ بھی آپ کو دکھائیں آپ یہ کجلے وغیرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹینٹ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی تقریباً گائے بگائے جیسے جیسے جانور یہاں پر آتے جائیں گے یہاں پر وہ اسٹرال لگتا جائے گا تو ناظرین ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس سے کیمران مجھے بور رہا تھا کہ آپ دوسرے بھی جانور دکھائیں تو ناظرین یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کجلے وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ کجلے وغیرہ ہے پکا یہ دائے تھے لگ گیا قربانی واستے اچھا تیندہ کی دوسرے قربانی واستے یہ ہوئی جانور لیندے کہ وہ اور بھی لیندے اور بھی آنگے ناظرین یہاں پر قربانی کے لیے یہ جانور جو ہیں یہاں پر تقریباً ابھی تو جیسے جیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے سٹالز لگتے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور کی آمد ہے اور یہاں پر جیسے تیسے جانور جو کجلے ہیں یہاں پر یہ بودھ کے لیے سٹال لگ رہے ہیں یہاں پر اور امید ہے یہاں پر لاہور میں کافی بڑی جیسے جیسے قربانی کے دن نزدیک آ رہے ہیں یہاں پر جانور کی تعداد بڑھتی جائے گی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں سے قسموں سے لوگ اپنے اپنے جانور یہاں پر لے کر آتے ہیں اور سیل آٹ کرتے ہیں اور یہ کجلے آپ کے کھڑے ہوئے ہیں تقریباً السلام علیکم یہ نام کی ذوڑا اللہ دیتا اللہ دیتا صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ جو جانور آپ کے پاس کھڑے ہیں یہ قربانی کے لیے جانور اس سے بھی زیادہ آپ ہیوی لے کر آئیں گے اور یہ جو جانور کھڑے ہوئے ہیں آپ بودھ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ بودھ کی لیے لے کر آئے ہیں کربانی کے لیے لے کر آئے ہیں ابھی جانور اعور آ رہے ہیں بڑے آ رہے ہیں جانور تو یہ آپ آج ہی آئے ہیں یا پچھلی بودھ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں امارا آڈا یہ پکا ہے یعنی اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں جاتے ہیں تو یہ ایک قربانی جانور ہے وہ میکسیم قربانی اگر کوئی لینا چاہے تو کتنے کہ صحیح جانور سیعت مند جو ہوتا ہے اور قربانی اللہ کے نام پر دی جاسے کتنے اس کی پرائز کیا مطلب پرائز ہے منڈی کا ریٹ ہے بڑھتا رہتا ہے نیچے آتا رہتا ہے 35-40 زارت تک رہے ہیں 30 زارت تک رہے ہیں 45-40 زارت تک میکسمم جو ہے نا وہ ریٹ ہے جو ہے نا کجلہ جو مل جاتا ہے قربانی کے لئے قربانی اچھا نمبر آپ کا کیا ہے 0-300 بائی 75-703 ناظرین ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر 35-40-45 جو ہے نا وہ یہاں پر جانور مل جاتا ہے اگر قربانی کے لئے آپ جانور خریدنا چاہیں اگر آپ منڈی کا منڈی شاہ پور کا وزر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ منڈی شاہ پور کا وزر کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ جانور آئے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کی بڑی منڈیوں میں شمار ہوتی ہے منڈی شاہ پور کانجرا اور یہاں پر پہلے بھی آپ کو دکھائیں پہلے دنبے دکھائیں کجلے دکھائیں اس کے بعد یہ سرگودہ کے جو بپاری ہوتے ہیں یہاں پر سٹال بغیرہ لگاتے ہیں اور یہ کجلے کے سٹال بغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ چالی سے پنتالیس ہزار روپے کا ایک جو ہے نا وہ چھترہ یہاں پر مل جاتا ہے تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ چھترے بغیرہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے وہ دوسرے چھترے کھڑے ہوئے تھے اور یہ بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں ان کے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو دور تک جو ہے نا وہ جانوروں کی تعداد کافی یہاں پر بڑی ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے نا ابھی آج سا آج سا لوگ منڈی کا رخ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ زیادہ تار جو ہے نا کیونکہ منڈی لگنی ہے بدھ والی بدھ کے دن کنفرم منڈی یہاں پر ہوتی ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے نا کل تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اگر آپ منڈی کا وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ منڈی بھرپور لگی ہوگی اور یہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ بندے کو پاؤں رکھنا بہت وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جانوروں کی اور گاہکوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اکثر جو ہوتے ہیں وہ منڈی کی خریداری جو قربانی کی خریداری ہے وہ انہی دینوں میں کر لیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ قربانی کے نزدیک جانور مہنگے ہو جاتے ہیں تو ابھی جو ریٹ جانوروں کا ریٹ ہے وہ ایک پاری بھائی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم یہ آپ کے پاس جو جانور کھڑے ہوئے ہیں یہ جانور مجودہ ہیں ان کی قیمت کیا ہے تقریبا یہ پچیس تیس سزار رپے کا اس طرح کا جانور آپ مل جاتا ہے ان کا کہنا ہے یہ پچیس تیس سزار رپے کا جانور یہ جو آپ کیمرمن آپ کو دکھا رہا ہے یہی جانور پچیس ستیس سزار رپے کا قربانی کے لیے یہ جانور مل جاتا ہے یہ تھی ناظرین آج کی اپ ڈیٹس منگل کی اور جو میں نے آپ کو دی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ